عوام جو ہے وہ لندن پلین پر بھاری پڑ چکے ہیں آپ عوام آپ میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے سننے میں سے شاید سیکنوں یا ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ ڈالا ہے آپ لندن پلین پر بھاری پڑ چکے ہیں پاکستان کے عوام لندن پلین پر بھاری پڑ چکے ہیں دیکھیں لندن پلین کیا تھا لندن پلین یہ تھا کہ میہ ساب آئیں گے اور ان کو صادق سیت دی جائے گی اور وہ وزیراعظم بن جائیں گے اور یہ بھی پلان تھا کہ پیپلز پارٹی اور باقی سب جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوں گے اب اسی وجہ سے میہ صاحب کی گردن میں سریعہ تھا وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور وہ وزیراعظم کا پروٹوکول لے چکے تھے وہ وزیراعظم بن چکے تھے اور ان کا باجہ تھا کہ میں نے بس آٹ کوئی نوز ہونے نوٹیفائی ہونے باقی تو میں وزیراعظم بن گیا ہوں پروٹوکول وزیراعظم کا سارا کچھ پورا نظام ان کے گلیٹا ہوا ہے سارے ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں کیا عدالتیں کیا الیکشن کمیشن کیا میڈیا سارا کنٹرولڈ ہے سب کچھ وہ بطول پرائمیسٹر کام کر رہے تھے لیکن اور دوسری طرف کون تھے دوسری طرف وہ تھے جو کہتے ہیں ایک زرداری سپے بھاری بڑے وہ دعوی کرتے تھے بڑے یہ وہ لیکن آپ لوگوں نے عوام نے پاکستان نے عمران خان کے کہنے پر نکل کے جب ووٹ ڈالا ووٹ ان کے گلے پڑ گیا اور ان کو اتنی لاکھ لاکھ کا مارجن کیسے آپ اس کو کریں گو کہ لاکھ کے مارجن کو بھی انہوں نے چینج کیا ہے لیکن وہ بہت اس طرح دیر ہو چکی تھی جب ریزالٹ جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو گئے تھے اور جاری کیونکہ ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس سے یہ ہوا کہ کافی جو ہے وہ حل چل ہوئی اور رات نو سارے نو بھائی تک پورے پاکستان کو پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا ہے اس کے بعد پھر جو وردات رات کے پچھلے پیٹ ڈالی گئے اس کو کوئی کام نہیں ہوا لیکن اس سے یہ ہوا کہ جب میاں صاحب کو عوام نے ووٹ ڈال کے اور یہ منصوبہ اس طرح سے ناکام بنایا کہ اب میاں نواز شریف جو ہے ان کے پاس صادق سریعہ تو ہے نہیں اب ان کو پیپلز پارٹی کے پاس جانا تھا اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام گلسوں میں میاں نواز شریف کو بکری کہا کیا کیا الفاظ ہے جو میاں نواز شکر نے نہیں دیے لیکن اب وہی بلاول وہی ان کے والد زرداری صاحب کے اس حد تک ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی اوقات اتنی ہیں زرداری صاحب کہ ان کو کہا گئے کہ آپ یہاں لاہور پہنچیں اور جائیں موسن نقوی کے گھر یعنی آپ دیکھیں ضرورت شباز شریف اور نواز شریف کو ہے شریف خاندان کو ہے ان کی بجائے اس کے کہ شریف خاندان چال کے ان کے پاس ادھر جاتا ان کے آبائی حلقے میں یا کراچے ان کے پاس چل کے جاتے نہیں زرداری صاحب کو لاہور اور لاہور بھی ان کے گھر ہیں وہاں پہ چلیں شباز شریف ان کے گھر چلے جاتے نہیں موسن نقوی کے پاس نیوٹرل پلیس کے اوپر بظاہر ویسے تو وہ انہی کی ہے موسن نقوی صاحب بھی یہ ایک ہی بات ہے نولی اور انساروں کی لیکن زرداری صاحب کو وہاں سے چل کے آنا پڑا لاہور لاہور سے چل کے موسن نقوی کے گھر اور وہاں شباز شریف اور ساگڈار جو وہ گئے ہیں تو وہ کہاں گے وہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری یہ صرف باتیں ہوتی ہیں ایک زرداری صاحب پہ بھاری مکال ہمارے دوست ہیں مغیس علی ٹویٹر پہ بہت ایکٹیف ہیں آپ ان کو دیکھتے ہوں گے انہیں نے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ آپ کس مو سے جو ہے وہ بلاول اور زرداری جائیں گے ان کے پاس نولی کے ساتھ تو یہ تو بڑی تقریریں کرتا رہے ہیں میں نے کہا مغیس علی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں ان کو کوئی عوام نے منڈیٹ دیا کوئی عوام کو آپ کے فکر کریں عوام نے ان کو منڈیٹ دیا نہیں پیپلز پارٹی کو ان کی تو سیٹیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں کیسے ملی ہیں جب سیٹیں گئیں اور سے ملتی ہیں تو پھر آپ کی کوئی سیاسی غیرہ چہرت نہیں ہوتی اور اس لئے بلاول بھٹوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شریف خاندان کے قدموں میں بیٹھنے کے لئے نہ شریف خاندان کو کوئی مسئلہ ہوگا بلاول کے قدم چھونے میں دونوں ان کی سیاسی طور پر کوئی غیرہ شہرت دونوں کی نہیں ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں گر گئے ہوں گے کیسے جب شباز شریف جائیں گے بلاول کے سامنے اور اس وقت جائیں گے جب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں بڑی امپورٹنٹ ہے پہلے میں آپ کو جلدی ہلدی بتا دوں کہ کل جو عطا تارن ہے انہوں نے جو تقریر میں باتیں کی بلاول صاحب کے بارے میں وہ کیا کی اور ساتھ میں آپ کو نواز شریف صاحب کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کل سے میں اس پہ بات نہیں کیونکہ تقریر کے اوپر پہلے عطا تارنٹ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے مجھ ادنا کارکن نواز شریف کے مجھ ادنا کارکن نے عوام کی مدد اور اللہ کے فضل سے ایک پارٹی کے چیرمین کو مات دے دی ہے چلیں عوام کیا تک ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ عوام سے کچھ جھوٹی چیز منصوب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اٹھتر ہزار مرتبہ ٹویٹر کے اوپر بھی ہر جگہ وی لاغز میں نولی والوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ چکا ہوں کہ جب پوری قوم کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے جتوائے گیا تو اللہ کو درمیان میں نالائے کریں یہ بہت اللہ تعالیٰ معاف کریں میں کو فتح نہیں دے رہا لیکن یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط چیز منصوب کرنا یہ بہت بہت گناہ کا کام ہے آپ پوری قوم ہی کرتا ہے یعنی بلاول زبان دراز ہے وہ زبان دراز جو ہے وہ اب ان کے ساتھ آئے گا اور یہ جس کو زبان دراز کہہ رہے ہیں جس نے ان کے لیڈل کو بکری کا ہے یہ دونوں آپ اکٹھے بیٹھیں گے میں کہتا تھا کہ آٹھ فروی آنے تو یہ ہماری قیادت کے متعلق زبان درازی کرتا ہے میں کہتا تھا کہ آٹھ فروی کو اس کو کراچی چھوڑ کر آئیں گے آپ نے حد ہی کر دی بلاول کے اوپر اسی ہزار کی لیڈ دے کر بھیجائے یہ ہے تاہ تاہر صاحب کی گفتگو بلاول کے بارے میں اسی بلاول کے والد صاحب وہی بلاول یہ سارے کٹھے بیٹھ کے اور آپ حکومت بنائیں گے اور اقتدار سنبھالیں گے اچھا وجہ کیا ہے وجہ عمران خان ہے اب یہ نوازشی صاحب کی تقریر کی بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں عوام کو کہتے ہیں لوگوں کو آپ کی آنکھوں میں صاف صاف خوشی کی لہر دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوں اچھا یہاں سے مجھے ایک بات جات آگئی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوں دیکھیں ہم لوگ اکثر جاتے ہیں جیسے بینک میں جاتے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لائن میں لگ جاتے ہیں ہاؤسپٹل گئے ہاؤسپٹل جو ہے وہ لائن میں لگ جاتے ہیں تو وہاں کو جاننے والا مل جائے نا ہاؤسپٹل میں یا بینک میں یا کہیں بھی جہاں لائن میں لگے ہوئے ہوں اور کوئی جاننے والا مل جائے اور وہ آپ کو بلا لے کہ آپ آ جائیں آپ لائن میں نہ لگیں اور ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے آگے جو بارہ لوگ کھڑے ہیں گیارہ بارہ تو ہم نا واپسی پہ نا ان سے نظریں نہیں ملاتے بندے کون اندر گلٹ ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے یار اس بیچارے کا کیا کہ سورج جو لائن میں لگا ہوا تھا میں ان ساروں سے آگے جا کے اور میں نے جا کے اپنا کام کروا لی ہے یعنی اتنی بندے کو شرمندگی ہوتی ہے اندر بندے کی گلٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا مجھے نہیں آنا چاہیتا باری اس کی تھی حق اس کا بندہ تھا پہلے آنے کا میں اس سے پہلے آگے ہوں اتنی چھوٹی سی بات میں بندے کو شرمندگی ہوتی اور بندہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا یا ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ بھی نہیں سکتا بندہ چہرہ نیچے کرتا ہے اور بندہ نکل جاتا ہے اور ان کے اندر یہ اتنے غیرت سے آری لوگ ہیں کہ انہوں نے بارہ تیرہ کروڑ لوگوں کا منڈیٹ چورایا اور بارہ تیرہ کروڑ لوگوں کا منڈیٹ چورا کے پھر آ کے اور کہہ رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں اور کیمرے کی آنکھ سے سارے پاکستان سے بات کر رہے ہیں انہیں تیرہ کروڑ کے اسے بات کر نگوشش کر رہے ہیں جن کا منڈیٹ چوری کیا ایسے ہی غیرت سے آری لوگ ہیں اب میں دوسرا لفظ نہیں کہتا جو ہوتا ہے وہ اس لئے گوگے بلاول صاحب نے اسمبلی میں وہ بولا تھا مریم نواز صاحبہ جب گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پرلمانی لفظ ہے میں وہ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ مجھے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میرے نواز شریف کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سمار دو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے پاکستان میں ایک روشن تبدیلی آنی چاہیے پاکستان کو زخمی کس نے کی ہے انیس سو پچاسی سے سیاست میں کون ہیں چار چار باریوں کس نے لی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چمک پاکستان کو ایک خوبصورت ملک دیکھنا چاہتی ہے ہم سب آپ کو مبارک بات کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدلللہ پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بان کر ابری ہے یہ پھر وہی اللہ کا فضل اللہ کا کرم بھئی آپ انہی کا شکریہ ادا کریں اور خاص طور پر اسکندس طور راجہ صاحب کا شکریہ ادا کریں ان عارض کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ان عارض کو بحال کیا ہے ان کا شکریہ ادا کریں آپ اللہ کا فضل اللہ کا کرم کوئی تھوڑا سی خدا کا خوف کریں ہم مسلمان ہیں مطلب اتنا تو کم از کم احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ سے غلط چیزیں مت منصوب کریں اس کے بعد کہتے ہیں الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کو بھمر سے نکالا جائے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو بھمر سے نکالنے کی تدبیر کریں ہم نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا ہے آج بھی نکالے کے اعتمام کر رہے ہیں ہم سب پارٹیوں کے منڈیٹ کے احترام کرتے ہیں آزاد امیدواروں کا بھی یعنی انہوں نے کہا کہ فرض باہد یعنی ازاد امیدواروں کا بھی اعترام کرتے ہیں سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کیلئے اوہ ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف خوشحال پاکستان ہے آپ جانتے ہیں مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں سینے میں ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھور سے نکالیں ہم بھار بھار اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ملکی انتخابات کرمائیں میرا کال ہی بات کرنے کے رادہ تھا مگر مکمل نتائج نہیں آئے تھے دس فیصد نتائج ابھی آئے تھے کہ لوگوں نے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دی ایسا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس ملک میں سب ادارے سیاستدان پارلیمان افواج پاکستان عدلیہ میڈیا سب مل کر اپنا پوزٹیو کردار ادا کریں ملک بھور سے نکالنے کے لیے یہ صرف ہماری نہیں سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کا پاکستان ہے سب کو مل بیٹھ کر ہارمنی میں ہارمنی میں ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہیے ہمیں قوم کے مگوں پر پورا اترنا چاہیے اس بھور سے نکالنے کے لیے استحقام کے دس سال چاہیے جو لوگ لڑائی کے موڑ میں ہیں ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی ووٹ نہیں کر سکتا خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا منڈیٹ ملتا ہم اکسریتی پارٹی بنتے اگر ایسا ہوتا تو بھی ہم اپنے باقی اتحادیوں کو حکومت میں شمولیت کی دعویت دیتے ہیں اتحادی آپ تو سارے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں اب آپ کہہ رہے ہیں اتحادی یہی تو عوام کہتی تھی یہی تو عمران خان کہتا تھا کہ اوپر اوپر سے آپ لڑتے ہیں اندر سے آپ ایک ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکسریتی پارٹی بنتے اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنی باقی اتحادی پارٹیوں کو پھر بھی حکومت میں شمولیت کی دعویت دیتے ہیں ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں میجورٹی نہیں کہ اپنے طور پر حکومت بنائیں اس لئے ہم اپنے اتحادیوں کو دعویت دیں گے کہ ہمارے ساتھ شراکت کریں میں نے شباش شیف کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آسفلی زہداری صاحب ایمکیم اور مولانا فضل رمان صاحب سے ملاقات کریں اور پھر آگے انہوں نے پیٹرول سستہ کریں گے بجلی فلانا فلانا یہ وہی جوٹے دعوے اور کہ غریب کا جولہ جلے قوم سکس کا سانس لے اور پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اب سیاست عبادت سمجھ کر کرنا ہمیں صرف وفاق میں نہیں پنجاب میں بھی افصیت ملی ہے شباش شیف نے یوٹ کے لیے لیپ ٹاپ کا آرڈر دے دیا ہے یہ ایک کیاہمی ہے سب نے خطاب دیکھیں اب وہ تو چپٹر کلوز ہوگے اب پیپلز پارٹی اور نولک مل کے اور یہ بنانے جا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی کہ وہ خواہدہ سے نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے کوئی یہ ہوتی ہے کوئی ان میں نہیں ہے تو اب ان کی لاہور میں ملاقات ہو گئی ہے اور ویلنگ ڈیلنگ چل رہی ہے دوبارہ آپ وہی محول دیکھیں گے جو کرپشن لوٹ مار تباہی بربادی اٹھارہ ماہ میں ملک اندر ہوئی ہے اس سے بڑی تباہی اور بربادی جو ہے وہ ملک اندر ہونے جا رہی ہے